موسیقی خبر دن شجابات حضرت تاج قریشی کی مطابق شجابات کرائم فائٹر دبنگ عوام دوست ایسے چو تھانہ صدر ناسی تبسوم نے عوام دوست ایسے چو کی ایک اور مثال قائم کی تو فرقین کے درمیان زمینی تنازع پر صلح کرا دی فریق اول اسحاق صدیقی اور دویم خان عبدالحکیم دونوں کا زمینی تنازع تھا مسالہ دی کمیٹی کے چینمن ملک امجد خاکی اور میا خواجہ فاروق سردار خواجہ وسیم اور ملک آصف لبیجہ جام ادریس اور غلام پنجتن شمسی نے موقع پر جا کر ان دونوں کی سنی اور الحمدللہ خدا کے نزدیک حقیقی فیصلہ کیا اور دعا خیر کرائی عوام دوست ایسے چو ناسی تبسوم کے اس اقدام کو دونوں فرقینس رہا اور ایسے چو ناسی تبسوم کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے خبر دیمیل سی سے محمد مختار سلنگی کی مطابق پنجام بھائیوے پولیس کی مایوس کنکار کردگی بھالپور خانوال روڈ پہ چوک میتلا یا اس کے آگے پیچھے مین روڈ پہ چلتے مال سے لوڈ ٹرولو سے تال اتار جو کہ مال اتار کر نامعلوم بند بنایا گیا رات کے وقت چلتے ٹرولو کے پیچھے سزوکی اور اس کے علاوہ کو بتاتے چلیں کہ سزوکی پیک اپ اور اس کے علاوہ ڈالے لگا کر ٹرولر پر چڑھا کر رسے اور ترپال ڈال کے سامان اتار لیا جاتا ہے اگر ٹرولوے والوں کو پتا چل جاتا ہے تو اصلہ دکھا کر خاموش کر دیتے ہیں گزشتہ دنوں ٹرولر ٹلو فور نائن زیرو کراچی بندرگاہ سے معمون کا کانجھن کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گندم لوڈ کر کے آئی جو مطلع کے نزدیک رات چار بجے سزوکی پیک اپ والوں نے پیک اپ رولر کے پیچھے لگا کر رسے اور ترپال کٹ کر پچاس ہزار روپے سزائیت کی گندم اتار لی پنجاب ہائیوے پولیس ڈیزل وغیرہ بچانے کے لیے رات کو گش کرنے کی بجائے کسی چوک یا ایڈے پر ناکہ لگا کر دہاریاں بنانے میں مصروف عمل ہے اور غفلت یہ جیسے ٹرانسپورٹروں کا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے ٹرانسپورٹروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مجاب ہائیوے پولیس جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اسے صرف اسی کام پہ ہی لگایا جائے اور غفلت کے مرتب پہ حلکاروں کے خلاف خوری طور پر کاروائی کی جائے خبر زمباب کو مظفر گرسی بیوچیف خالص دوزائی کے مطابق ڈپٹی کمیشن کوٹ ادو محمد حسین رانہ کا تحصیل چوک سرور شہید کا پہلا سرپرائز ویزٹ حالی میں نئے تائنات ہونے والے ڈپٹی کمیشن کوٹ ادو محمد حسین رانہ نے تحصیل چوک سرور شہید کا پہلا سرپرائز ویزٹ کیا جس میں انہوں نے تحصیل چوک سرور شہید کے لیے مختص رقم ٹی ایچ کی ہسپتال ارازی ریکارڈ سینٹر میوسپل کمیٹی اور اس کے علاوہ ریسکیو ون و ٹو ٹو کے لیے جگہ کا ویزٹ اور علاقے کی سیاسی سمائی شخصیات سے ان کے مسائد پہ بات چیت کی اس موقع پہ ڈپٹی کمیشن محمد حسین رانہ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اہلکار اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کام کر سکتا ہے جو عامی کاموں میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور تند ارتوں دہی سے کام کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ کرپٹ اہلکار کے خلاف سخت ترین محکمانہ کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی خبر دین انشائر و فیروسے بیوچیف منظور ملک کے مطابق آپ کو خبر دیں کلھوڑو کالونی کے نجوان نے اپنی بیوی کو چھوڑی کے وار کر کے قتل کر دیا بہریہ کلھوڑو کالونی کے رہائشی انیلان کلھوڑو کو اس کا شوہر امیر کلھوڑو بلا اشتیال گھریلو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد سینے اور بازو کے وار کر کے قتل کیا اور زخمی خاتون کو تششیشنہ خالت میں اسپتال منتقل کیا گیا شوہر گھر کا خرچہ بھی نہیں دیتا تھا چار سال تک اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا اس نے گھر والوں سے ناراض ہو کر محلے کے گھر میں پنا لی میرا شوہر مجھے چھوڑیوں سے مارتنا چاہتا ہے میں جان بچانے کے لیے تھانہ پہنچ گئی دوسری جانے بھیریہ پولیس نے بیوپ و مبینہ طور پر قتل کرنے کے لدامے شوہر عالم کلھوڑو کو گرفتار کر دیا ہم وزید تفتیش بھی کر رہے ہیں خبر دے گمبٹ سے ہمارے ریپورٹر جمیل جامڑو کے مطابق جی ناظرین کھیڑا روڈ گمبٹ کسان میڈیکل جو کہ سینٹر پہ ہڈیوں اور جوڑوں کا فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں ہڈیوں اور جوڑوں کے ماہر سرجن ڈاکٹر دوست محمد سوہو نے چار سو افراد کا مخت چیک اپ کیا اور مفتدویات بھی دی گئیں کسان میڈیکل سینٹر میں انچارڈ ڈاکٹر ارباب علی جامڑو اور اس کے علاوہ کلیل شیخ نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج دکائے گئے فری کیمپ سے غریب لوگوں کو لاکھوں کا فائدہ ہوا ہے اور کسان سینٹر غریب لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ کسان سینٹر میں ایک بار پھر فری میڈیکل کیمپ لگایا جا اور مہینے میں دو بار غریبوں کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو خبر نے باپ کو رنالہ خور سے بے اچھی چودری زعیم کے مطابق سماجی کارکن واجد علی بھٹی کی رسم ہینا میں سابق کا وفاقی وزیر اور رہنمہ پاکستان تحریکین صاف پیر سید سمسام علی شاہ بخاری اور صاف کا ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی مہر جاوید سیال صافی چودری زعیم محمد نوید الحسن و دیگر شخصیات نے شرکت کی رسم ہینا میں مہمانوں کا شاندہ استقبال ہوا اور آخر میں پیر سید سمسام علی شاہ بخاری نے اس موقع پر خصوصی دعا کرائی اس موقع پر دوستہ بھاپ کی گسی تعداد نے شرکت کی اور واجد علی بھٹی کی خوشیوں کو چار چاند لگائے